موسیقی ہمیں سائنس میں مختلف قسم کی طبعی مقداروں سے واسطہ پڑتا ہے ان طبعی مقداروں میں سے کچھ ہم روزمرہ زندگی میں بھی استعمال کرتے ہیں مثلاً اس کار کی سپیڈ 55 کلومیٹر فی گھنٹا ہے لہور اسلامباد سے تقریباً 285 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے برف کا درجہ حرارت 0 degree centigrade ہوتا ہے عزیز طلبہ ان فیزیکل کونٹریٹیز کے علاوہ بھی سائنس میں بہت سے فیزیکل کونٹریٹیز ہیں ان میں سے کچھ سمتی یعنی ویکٹر کونٹریٹیز ہیں اور کچھ غیر سمتی یعنی سکیلر کونٹریٹیز ہیں وہ مقداریں جو کسی سمت کے بغیر صرف عددی قیمت یعنی میگنیٹیوڈ اور مناسب اقائی کی مدد سے ظاہر کی جاتی ہیں اس کو غیر سمتی یا سکیلر کہتے ہیں اس تاریف کی روشنی میں پہلے دی جانے والی مثالوں میں سیکنڈ اور درجہ حرارت سکیلر کونٹریٹیز ہیں آپ نے دیکھا کہ ان دونوں کے اندر سمت کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا سکیلر کونٹریٹیز کی ایڈیشن اور سبٹریکشن بہت آسان ہے جیسے 2 پلس 2 is equal to 4 ان طبی مقداروں کے علاوہ بھی اور بھی مقداریں موجود ہیں جن کو صرف اس وقت ظاہر کیا جا سکتا ہے جب ان کے ساتھ سمت کا تائین ہو ایسی طبی مقداریں جن کو ظاہر کرنے کے لیے عددی قیمت یعنی میگنیٹیوڈ کے علاوہ مخصوص سمت کی بھی ضرورت ہو سمتی مقداریں یا ویکٹرز کہلاتی ہیں مثلاً لہور اور اسلامباد کے درمیانی ہٹاؤ یعنی ڈسپلیسمنٹ بتانے کے لیے ہم عددی قیمت کی اکائی کے ساتھ سمت بھی بتاتے ہیں یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ لہور اسلامباد سے 285 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے یہاں 285 کلومیٹر فاصلہ اور جنوب سمت کو ظاہر کرتا ہے اس طرح یہ طبی مقدار سمتی مقدار یعنی ویکٹر کہلاتی ہے ایک اور مثال پر غور کرتے ہیں ایک استاد اپنے طالب علم کو پانچ قدم چلنے کا حکم دیتا ہے تو طالب علم اس حکم کو سمجھنے سے آجز ہے کیونکہ جب تک استاد وضاحت نہ کرے کہ کس سمت میں اسے پانچ قدم چلنا ہے وہ حکم کی تعمیل سے کاثر ہے البتہ اگر استاد اس کو یہ کہے کہ جہاں وہ کھڑا ہے وہاں سے بلیک بورڈ کی طرف پانچ قدم چلے تو وہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے اور بلیک بورڈ کی طرف چلتا ہے اس مثال میں پانچ قدم فاصلہ ہے جو کہ ایک سکیلر کانٹریٹی ہے لیکن جب اس میں سمت کا تائیون کر دیا جائے تو یہ ایک ویکٹر کانٹریٹی بن جاتی ہے اس مثال سے یہ بات واضح ہوئی کہ ویکٹر کانٹریٹیز کے لیے مینٹیوڈ اور یونٹس کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن کا تائیون کرنا بہت ضروری ہے ویکٹر کانٹریٹیز میں velocity, acceleration, force اور momentum شامل ہیں ویکٹر کانٹریٹیز کو بہت طریقوں سے ریپریزنٹ کیا جا سکتا ہے ایک طریقے کے مطابق اگر ہم کسی جسم کی velocity کو ظاہر کرنا چاہیں تو ہم انگلیش کا لیٹر V لکھیں گے اور اس کے اوپر ایک تیر کا نشان ڈال دیں گے یہ لیٹر V ویکٹر کی magnitude بتاتا ہے جبکہ یہ arrow ویکٹر کی direction بتاتا ہے کسی بھی ویکٹر کا منفی ویکٹر یعنی negative of a vector بھی معلوم کیا جا سکتا ہے آئیے negative of a vector معلوم کرنے کے لیے رسہ کشی کا ایک منظر دیکھتے ہیں ایک بچی رسی کو قوت F سے دائیں طرف کھیچ رہی ہے جبکہ دوسری بچی بھی اسی قوت کے برابر مخالف سمت یعنی بائیں طرف سور لگا رہی ہے چونکہ دونوں بچیاں برابر قوت لگاتی ہیں نتیجے میں رسے کا درمیانی حصہ ساکن اور متوازن ہے یہ وہ فورس ہے جو پہلی بچی لگا رہی ہے اور یہ وہ فورس ہے جو دوسری بچی مخالف سمت میں لگا رہی ہے ہم ان دونوں فورسز کو دو straight line سے represent کرتے ہیں یہ اے اس فورس کو represent کرتا ہے اور یہ اے اس فورس minus F کو represent کرتا ہے یہ دونوں فورسز یعنی اے اور اے کا magnitude برابر ہے لیکن ان کے ایرو کی direction مختلف ہے ویکٹر اے ویکٹر اے کا منفی ہے کیونکہ ان کی عددی قیمت برابر ہے لیکن سمت مختلف ہے جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے scalar quantities کی addition subtraction multiplication اور division عام حسابی طریقے سے کی جاتی ہے لیکن vector quantities کی addition کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ اس کے اندر سمت کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے دو یا دو سے زائد ویکٹروں کے مجموعے کو حاصل ویکٹر یا resultant ویکٹر کہتے ہیں resultant ویکٹر کا magnitude اور direction معلوم کرنے کے لئے ایک طریقہ graphical method ہے اس method کے مطابق ہم head and tail rule کی مدد سے دو یا دو سے زائد ویکٹرز کا resultant ویکٹر معلوم کر سکتے ہیں اس حاصل کو سیکھنے سے پہلے آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ ویکٹرز کو graphics میں کس طریقے سے represent کیا جاتا ہے آئیے اس کو سمجھتے ہیں graphical method میں ویکٹرز کو straight line سے represent کرتے ہیں اس straight line کی لمبائی ویکٹر کے magnitude کے برابر ہوتی ہے جبکہ اس کے آگے لگائے جانے والا arrow اس کی سمجھتے ہیں کہ وہ مشرق مغرب شمال یا جنوب کی طرف ہے ویکٹرز کو represent کرتے وقت سب سے پہلے ایک scale بنایا جاتا ہے جس طرح 500 km مشرق کی زمج میں ظاہر کرتے وقت ہم کچھ یوں لکھیں گے کہ 100 km is equal to 1 cm یا 500 km is equal to 5 cm اب ہم یہاں پر 5 cm کی لائن کھیچی ہے جو کہ 0 سے start ہو کر A پر ختم ہوئی ہے اور A point پر ہم نے ایک arrow لگایا ہے جو مشرق کی سمج بتاتا ہے point O ویکٹر کی تیل کہلاتا ہے اور point A ویکٹر کا head کہلاتا ہے graphical method میں ہم دو امودی خطوط یعنی perpendicular axis کی مدد لیتے ہیں ان میں سے horizontal axis x axis کہلاتا ہے اور vertical axis y axis کہلاتا ہے اگر ہم ایک کھلونے کو رسی کی مدد سے کھیچیں تو رسی کی مدد سے لگنے والی قوت table کے ساتھ ایک زاویہ بناتی ہے آئیے اس کو card کی مدد سے دیکھتے ہیں یہ گاڑی ہے اور یہ وہ force ہے جو رسی کی مدد سے اس پر لگائی جا رہی ہے اس force F کو straight line OA سے ظاہر کیا گیا ہے force F2 plus force F4 plus force F3 plus force F1 resultant R کے برابر ہیں عزیز طلبہ ابھی آپ نے مختلف vectors کو graphical method سے add کرنے کے عمل کو دیکھا آئیے اب ایک vector کو اس کے مستطیلی اجزہ یعنی rectangular components میں resolve کرنے کے عمل کو سیکھتے ہیں یہ عمل سیکھنے کے لیے ہم آپ کو maths کی ایک branch trigonometry سے روش ناس کراتے ہیں جس کی OAB ایک right angle triangle ہے جس میں angle OAB ایک right angle یا 90 degrees کا angle ہے line OB OA کے ساتھ theta کا angle بنا رہی ہے right angle triangle کے sides کے دمیان میں جو relation ہوتا ہے اس کو یوں لکھتے ہیں کہ sine theta amud بٹا وطر کے برابر برابر ہے یا AB over OB کے برابر ہے یعنی perpendicular over hypotenuse کے برابر ہے cos theta قاعدہ بٹا وطر کے برابر ہے یا OA divided by OB کے برابر ہے یعنی base over hypotenuse کے برابر ہے 10 theta amud بٹا قاعدہ کے برابر ہے یا AB divided by OA کے برابر ہے یعنی perpendicular over base کے برابر ہے اس table میں ہم نے sin theta cos theta اور tangent theta کی 0 degrees 30 degrees 45 degrees 60 degrees اور 90 degrees پر values بتائی ہیں حزیز صلبہ آپ trigonometric کے relations کو دیکھ چکے ہیں آئیے اب ایک vector کو اس کے rectangular components میں resolve کرنے کا طریقہ سمجھتے ہیں اس سے پہلے پہلے یہ دیکھ چکے ہیں کہ دو یا دو سے زائد vectors کو جمع کر کے ان کا resultant vector نکالا جاتا ہے اس کے برقس اگر ہم ایک vector کو اس کے دو مستطیلی اجزام یعنی rectangular components میں resolve کریں تو وہ کس طریقے سے کیا جائے گا آئیے اس کو card کی مدد سے سمجھتے ہیں یہ ایک force F ہے جو کسی جسم پر لگ رہی ہے ہم نے اس force F کو O B سے ظاہر کیا ہے اب point B سے ایک perpendicular X axis پر کھیج تے ہیں جو point A پر جا کر ملتا ہے یعنی line OA X axis پر ہے جب line A B Y axis پر بنی ہوئی ہے آپ دیکھئے کہ head to tail rule کے مطابق line OB line OA اور line AB resultant vector ہے اگر ہم line OA کو FX سے اور line AB کو FY سے ظاہر کریں تو F FX اور FY کا resultant component ہوگا آپ دیکھئے کہ FX اور FY کے درمیان 90 degrees کا angle بن رہا ہے لبا ہم ریکٹانگولر components کے magnitude معلوم کرنے کے لیے trigonometric relations کی مدد لیتے ہیں جو ابھی کچھ تیر پہلے آپ نے سیکھ تھی آئیے اس کو card کی مدد سے سمجھتے ہیں آپ دیکھئے کہ triangle OBA ایک right angle triangle ہے اس کا angle OAB ایک right angle ہے یا 90 degrees کا angle ہے line OB OA کے ساتھ theta کا angle بنا رہی ہے line OA کو ہم نے FX کہا ہے اور line AB B کو FY اور line OB کو F کہا ہے trigonometric relations کے مطابق cos theta base over hypotenuse کے برابر ہوتا ہے یعنی FX over F کے برابر ہوگا یا پھر FX F cos theta کے برابر ہوگا اب اگر ہمیں F کے magnitude کی value معلوم ہو اور cos theta کی value معلوم ہو تو ہم FX یعنی horizontal component of the vector F معلوم کر سکتے ہیں اسی طرح sin theta F Y over F کے برابر ہوتا ہے یعنی perpendicular over hypotenuse کے برابر ہوتا ہے اس طرح F Y F sin theta کے برابر ہوگا اگر ہمیں F کی value معلوم ہو اور sin theta کی value معلوم ہو تو F Y یعنی vertical component of the vector F ہم F sin theta کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں ایک vector کو resolve کر کے جو rectangular components ہمارے پاس آتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک مثال دیکھتے ہیں اگر ایک کھلونے کو رسی کی مدد سے کھینچا جائے تو یہ کھلونہ table کی سطح کے ساتھ آگے کی طرف حرکت کرتا ہے آپ دیکھ کہ قوت رسی کی سمت لگ رہی ہے جب کہ کھلونہ table کی سطح کے ساتھ آگے حرکت کرتا ہے second law of motion کے مطابق وہ جسم جس کے اوپر force لگائی جائے اس force کی سمت میں حرکت کرتا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھلونہ رسی کے ذریعے لگائی جانے والی قوت کی سمت میں حرکت نہیں کرتا جب کہ اس کی حرکت stable کی سطح کے ساتھ آگے کی طرف ہے آئیے اس کو سمجھنے کے لیے board پر چلتے ہیں force F جو کہ رستی کی مدد سے کھلونے پر لگائی جا رہی ہے اس کو ہم نے line O A سے represent کیا ہے اب اگر point A سے ایک perpendicular X axis کے اوپر کھینچا جائے تو یہ point B پر جا کر X axis سے ملے گا اب line O B اور line B A line O A کے components ہے یا پھر اگر ہم line O B کو F X سے represent کریں اور B A کو F Y سے represent کریں تو F X اور F Y F کے rectangular components ہوں گے آپ دیکھئے کہ کھلونے کا weight نیچے کی طرف عمل کرتا ہے یعنی زمین کی طرف عمل کرتا ہے اور component F Y اوپر کی طرف عمل کر رہا ہے یا act کر رہا ہے جو کہ اس کی direction سے ظاہر ہے F Y component کھلونے کے weight کو balance کرے گا یعنی F Y W کے برابر ہوگا اور component F X یعنی horizontal component کھلونے کو آگے کی طرف حرکت دے گا آپ دیکھئے K triangle O AB ایک right angle triangle ہے trigonometric relations کے مطابق cos theta base over hypotenuse کے برابر ہے یعنی OB over OA کے برابر ہے جو کہ FX over F کے برابر ہے theta وہ angle ہے جو force F table کی سطح یا زمین کے ساتھ بناتی ہے یعنی line OA O B کے ساتھ بناتی ہے اس relation کے مطابق FX F cos theta کے برابر ہوگا یعنی horizontal component force F اور theta کے cos کے برابر ہوگا اب اگر ہمیں force F معلوم ہو اور cos theta معلوم ہو تو ہم FX نکال سکتے ہیں فرض کیجئے کہ رسی کی مدد سے لگنے والی force 20 نیوٹن کے برابر ہے اور یہ ستا زمین سے 60 ڈگریز کا زاویہ بناتی ہے تو اب FX یعنی horizontal component 20 into cos of 60 ڈگریز کے برابر ہوگا اور cos of 60 ڈگریز 0.5 کے برابر ہوتا ہے یہ آپ table کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے FX 20 into 0.5 کے برابر ہوگا یا پھر FX 10 نیوٹن کے برابر ہوگا یعنی force کا وہ component جو کھلونے کو آگے کی طرف حرکت دیتا ہے وہ 10 نیوٹن کے برابر ہے عزیز طلبہ ہمارا آج کا پروگرام سکیلرز اور ویکٹرز کے بارے میں تھا اب اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی